ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹائم نیوز میں ہوں آپ کا دوست خیصران یورچیف کرائم ٹائم نیوز ہر طرح ہی خبر کے جوڑے رہنے کے لیے خبریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے کرائم ٹائم نیوز موسیقی 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 بائی ٹوینٹی جو کارکھانا پولیس سٹیشن میں ہوا تھا جس کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق دو آدمی ایک ٹی وی ایس سپورٹس موٹر سائیکل کی چھوڑی کیے تھے اس کے بعد پتا چلا انویسٹیگیشن کے دوران کی ایک آدل ہے جو موشیر آباد کا رہنے والا ہے اس کا انویولمنٹ اس کرائیم میں تھا اس کے انٹروگیشن کے بعد سے ایک نیا نام محسن سامنے آیا جو کی موٹر سائیکل اوفینڈر پہلے بھی تھا اور سکس موٹر سائیکل اوفینسز میں اس کے پہلے وہ اریسٹ بھی ہو چکا تھا اور ناچارم پولیس سٹیشن اس کو تھرٹی فرسٹ مارچ کو اریسٹ کی تھی اور بعد میں ٹوینٹی فرسٹ میں کو وہ جیل سے باہر آیا جیل سے باہر آنے کے بعد محسن پانچ نئے اسوسییٹ سے مل کر جس کا نام شوہیب، سائف، حفیظ، فیضان اور سبحان ہے یہ لوگ مل کر فیفٹین موٹر سائیکل تھفٹ کیے جو کی ہیدر آباد، سائبر آباد، راج کونڈا کمیشنڈیٹ میں ہوا اس کے بعد وہ لوگ کارکھانا پولیس سٹیشن میں ایک عبداللہ جو کی پرائیم ریسیور ہے پروپٹی کا شاستری پورم اور میلار دیو پلی اس کو بیچنے کا بھی کام شروع کیے اس کے بعد سی سی ٹی وی کے تحت آگے بھی انفیسٹیگیشن چلتا گیا اور نئے نام باہر آئے جیسے عبود یاسر ارافات، عبداللہ، فاروق، امین اللہ یہ لوگ سب لگ بھک پندرہ ویکل اور لگے یہ محسین گینگ میں جو لوگ شامل ہیں اس میں محمد آدل، محمد سائف احمد، محمد شوہیب عمران، محمد عویس علی، محمد گاؤس، حسن بن محمد یہ لوگ سب لگ بھک ففٹین ویکلز جس کی کیمت پچیس لاکھ، تکارام گیٹ پولیس ٹیشن، ماریڈ پلی پولیس ٹیشن، بوین پلی، مشیراباد، ایسار نگر، الوال، اپل، رائے درگم، ککٹ پلی، ال بی نگر اور میلار دیو پلی پولیس ٹیشن میں یہ لوگ ڈیٹیکٹ کیے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا گینگ ہے امین اللہ خان گینگ اس میں محمد سائف احمد اور اس کے ساتھ ریسیور محمد اسگر خان، عوی ندین، ریسیور شیخ سکلین، ریسیور محمد فاروق یہ لوگ ٹوٹل ٹوینٹی ون ویکلز ریکاور کیے، ویکلز کا تھفٹ کیے جس کا قیمت لگ بگ فورٹی لاکھ روپیز ہے۔ موڈس اپر انڈی اس گینگ کا بڑا یونیک ہے۔ سب سے پہلے یہ لوگ اکبر اور ازگر جو ایک ریکی کرتے تھے ہیدر آباد میں جس بھی موٹر سائیگل کا ڈیمانڈ ہو اس کا ڈیمانڈ کے مطابق ریسیڈنشیل ایریاز میں جا کر ریکی کرتے تھے کہ کون سا بائک کہاں پر ہے اور اس کے بعد ایک صحیح ٹائم پر اپنے پیر سے ایک بتائے ہوئے طریقے سے لوگ کو بریک کر کے اور اگنیشن وائر کو ڈائریکٹ کر کے یہ لوگ اس بائک کو چھوڑی کرتے تھے۔ تیسرا گینگ جو ہے اکبر اور ازگر کا جس میں کی ازگر اور منن کی گرفتاری ہو چکی ہے اور ابھی اکبر ابھی بھی اپسکونڈنگ ہے اس میں ٹوٹل فورٹی ون کیسے جس میں کی فائنانس ڈیفولٹ کے کیسے ہیں وہ بھی شامل ہے یہ پورے آپریشن میں ہمارے لگ بھگ محسین گینگ سے فیفٹین بائکس امین اللہ گینگ سے ٹوٹی ون بائکس اکبر گینگ سے فورٹی ون بائکس کی ریکاوری ہوئی ہے ٹوٹل اس کا کسٹ ایک کروڑ سے زیادہ کا ہے اور اس آپریشن میں جس کا لیڈرشپ ہمارے ڈی سی پی نورت جون کلمشور نے کیا ان کے ساتھ ایم بینکٹیشم ایڈیشنل انسپیکٹر اور پولیس گوپال پورم سی ایچ نیتا جی ایڈیشنل انسپیکٹر اور پولیس کار کھانا جی نریش ایڈیشنل انسپیکٹر اور پولیس بیگم پیٹ این سندی پریڈی سب انسپیکٹر اور پولیس کار کھانا ایس این جی ابناش بابو سب انسپیکٹر اور پولیس کار کھانا ان سب کو ہمارے طرف سے بہت بہت جو ہمارے ایسی پی مہاکالی ہے گنوت کمار اور ایسے چو مدوکر سوامی یہ لوگ کا بھی رول اس میں کافی ایمپورٹنٹ رہا ہے ایسے موقع پہ پورے کمیونٹی سے ہمارے طرف سے ریکویسٹ ہے کہ نینو سائتم کیمرا